السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے کئی دنوں سے ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے مفتید تارق مسعود صاحب کو اپنے ہاں انویٹیشن دے دی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور کچھ کتابوں کی انہوں نے تصویریں بھی اس ویڈیو پر لگا دی ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ ان کتابوں پر بات کریں گے اصول پر بات کریں گے اور اب دیکھیں اس کے اندر اچھی بات ہے بیٹھنے پہ تیار ہو گئے ہیں ایک عرصہ دراز تک بیٹھ کر بات کرنے کو یہ بے سوت سمجھتے تھے بے فائدہ سمجھتے تھے ویسٹ اف ٹائم یوزلس سمجھتے تھے اور اس کے بعد ان کا موقف یہ رہا ہے انجینئر صاحب کا کہ اگر بہت زیادہ تمہارے چاہنے والے ہیں بہت زیادہ فالو اڈز ہیں تم لاکھوں لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے کیوں کیونکہ ادھر بھی پی آر بن جاتی ہے ادھر بھی لوگ آپ کو جاننے لگ جاتے ہیں یہ سارا یہی چکر ہے نا سارا کہ فیم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے میں اپروچ کر سکوں اچھا اب اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی بات انہوں نے کر دی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ شاید کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں میں آپ کو سر انویٹیشن دوں اپنے گھر اور آپ سے یہ کہوں گا یار ایسا کرے آپ کے جو محلے میں آپ ہی کے محلے میں آپ کے جو دادا جی رہتے ہیں نا انہیں بھی آپ ساتھ لیتے آ جائیں انہیں ٹائم لیں اور ان سے کہیں جی میرے فلا جگہ جانا ہے انہیں بھی ساتھ لے کے آ جائیں تو کوئی خاندانی آدمی ہوگا نا وہ کہے گا کہ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا خاندانی آدمی اگر ہوگا نا وہ کہے گا دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا کہہ رہے دادا جی کو میرے تم خود انویٹیشن دو اگر تم نے اپنے ہاں بلانا ہے یہ کوئی بچے تھوڑی ہیں کہ بھئی چلیں جی آپ آ رہے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے آئیے گا اب اسی قسم کی حرکت جو ہے وہ مرزا صاحب نے بھی کی مفتی تاریخ بسوس صاحب آپ آ رہے ہیں تو آپ ٹائم لے لیں قصے دیوبند کے مسلک میں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا نام ہے مفتی تقی عثمانی کا ان کو بھی ساتھ لے کے آئے میں نے جب یہ سنانا میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک تو بدتمیزی بدتہذیبی کی حد ہے دوسرا یار وہ فارق بیٹھے تم سے ملنے کے لئے یار تم تو شاید ان کے جو لویسٹ لیول آف ٹیچرز ہیں نا ان سے بھی کمپیریزن نہیں ہے تمہارا ان کے مدارس میں وہ تم سے ملنے آئیں گے خدا کا خوف کرو یار یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گیا ہے اس سے غرور و تکبر کا پہلو نکلتا ہے کہ وہ تم سے بات کرنے آئیں گے کیوں آئیں گے بھئی تم سے بات کرنے کے لئے تم ہو کیا جو تم سے بات کرنے کے لئے اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں یہ جو انداز ہے نا طریقہ کار ہے یہ بتاتا ہے اور میں جو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تو جن کی تم عزت کرتے ہو ان کو تم ایسے بلاتے ہو تو تف ہے تم پر جن کی تم عزت نہیں کرتے ہو ان کی کیا کرتے ہو گئے ہر ایک اچھا مولانا تارک جمیل جو بہت نیچے ہیں مفتی بھی نہیں ہے نا وہ تو مولانا ہے نا بس مفتی بھی نہیں ہے ان سے ملنے یہ صاحب پہنچ گئے تھے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ مولانا تارک جمیل نے آگے سے کچھ ان کو کہنا تو ہے نہیں اور یہ آ کے کہنے لگے جی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے وہ حارس ملحد بھی چلا جائے نا ان سے ملنے کے لئے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے ان کا وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے ان کا وہ طریقہ کار ہے ہی نہیں نہیں ان کو پتا تھا اس کو پتا تھا یہ بڑا تیز آدمی ہے چکر سارا یہ ہے اس کی چلاکیاں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو اس کو پتا تھا ادھر بالکل صاف ہے معاملہ نا کچھ ہو گئے نہیں میں ملاوں گا اور پھر شور کا شور لگ ہو جائے گا کہ جی تارک مسئلہ تارک جمیل صاحب سے ملایا ہے اور جو ہے نا مولانا تارک جمیل نے اسے کچھ نہیں کہا اور بس یہ تو پھر شیر ہو گیا اس نے کیا یہ اس کے بعد اس نے چالیے چلیے یعنی ایک عجیب سمجھنے میں نہیں یاد تھا ایک کھیل چل رہا ہے اس لئے میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کیا لوگوں نے کہا آپ کریں 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 میں کہا میرا کومنٹ یہ ہے اس میں میرا ریاکشن اس ساری چیز کو آئیرالائز کرنے کے بعد یہ ایک انجینئر کھیل کھیل رہا ہے اس کھیل میں ایک پی آر بنانا چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے کہ ایک اس کے اندر جو ہے نا پرسٹل ریلیشنس بنے لوگوں سے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ذرا ماحول جو ہے وہ بھی پیدا ہو کہ لوگ مجھے اور بھی جانے کیونکہ دیکھے نا مفتی تقی عثمانی صاحب وہ انٹرنیشنل لیول پر لوگ جانتے ہیں ان کو اور ان کو صرف اردو بولنے والے نہیں جانتے ان کو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جانتے ہیں اور ان کا جو کام ہے مختلف فیلڈز میں وہ بہت زیادہ ہے تو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ میرا نام جڑ جائے تو سوچو میں تو انٹرنیشنل لیول پر آٹومیٹکلی چلا گیا نا اور پھر بعد میں جو میرے چینل والے ہیں وہ لگے رہیں گے میرے ساتھ کسی بہت زیادہ میں مجھے گا کہتا ہے یار بہت تریل چیز ہے یہ یہ اللہ ہدایت دے اس کو اگر تو یہ ہدایت کے لیے بلا رہا ہے ملنا چاہتا ہے کہ بھی معاملے واضح ہوں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اگر اس کی اس میں کوئی چال ہے تو اللہ اسے ہدایت دے اینیوے جو یہ باتیں کر گیا ہے نا یہ جو کر جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے چکر سارا یہ ہے وہ کہتا ہے جی مفتی تکی عثمانی نے یہ غلطی کی انہیں دعوت اصلاح دیتا ہوں اور فلانا مفتی نے غلطی کی میں انہیں دعوت اصلاح دیتا ہوں اور تم سے تو میں بات ہی نہیں کرتا کیونکہ تمہیں فالورز ہی کوئی نہیں ہیں تمہارے ایک عجیب اس کے آگے سے جو سننے والے ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی بات کر دے نا انجینئر مرزا پہ کہتے ہیں وہ تمہیں سنتا کون ہے کتنے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تم ہوتے کون ہو اچھا وہ باتیں یہ کر جاتے ہیں وہ باتیں وہ بھی کر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ باتیں پلٹ کے ہم ہم کر دیں نا جیسا بھی میں نے کی ہے کہ تم ہو کیا کہ تم مفتی تکی عثمانی صاحب کو بلاؤ اپنے ہاں اور کہ ان سے جی ٹائم لے کے انہیں بھی لیتے آئے ساتھ تو اب اس کے اوپر انہیں آگ لگنی ہے انہوں نے آکے الٹے چیزے کمنٹس کرنے ہیں نیچے انہوں نے آکے ڈسلائک مارنے ہیں اور انہوں نے اس کو عجیب و غریب فرقہ واریت اس طرح کے بینرز لگا لینے ہیں یہ مرزا کے تیار کردہ روبوٹس ہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ روبوٹس ہیں یہ اوپر سے زیرو ہیں اوپر سے نہیں سوچتے یہ کیوں کیونکہ وہ ایک اس نے ان کو پٹی پڑا دی ہے کہ جو میرے مخالف ہونا اس کو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ قبر پرست یا بغیر تحقیق کے بس جا کے چار پانچ جملے مار دو میرے پاس بھی آ جاتے ہیں یہی جملے لے کے آتے ہیں میں کہا یہ سوال تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کیوں پوچھ رہے ہو تم آگے کوئی جواب نہیں آتا بھئی میں نے کہا ہو ایسا تو پھر مجھ سے پوچھو نا یا میں کسی سکول آف تھوٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں یا میں چشتی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں یا میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں تو پھر آ کے مجھ سے اس کے سوال پوچھو نا یا تم نے میری کوئی ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی اس غلط کام کو پروموٹ کیا ہو بلکہ میری آپ ویڈیوز جا کے دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو وہ باتیں بتائی ہیں فتاوہ رضویہ سے ملفوظات اعلی حضرت سے کہ لوگوں نے ان کو پسے پشت ڈال کے درگاہوں پر جا کر ایک عجیب ہندوانہ ماحول بنا کے رکھا ہوا اس پر میں نے ضرور بات کی ہے کہ کن کن بگتوں کو ہم نے دین سمجھ لیا اس پر تو میں نے ضرور بات کی ہے چادر چڑھانے کے اصل مقصد کو میں نے فتاوہ رضویہ سے اور دیگر اہل سنت کی کتب سے میں نے آپ کے سامنے ضرور رکھا یہ تو ضرور رکھا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے یہ بغیر جانے ہوئے ان کو ایک ہی پٹی پڑا دی گئی ہے جو مرزا کا مخالفت ہو اس کو ان چار پانچ میں سے کسی ڈبے میں ڈال دو اور پھر اس کو اسی میں الجھاتے رہو لیکن اس مدے پہ نہ آنے دو جو اصل مدہ ہے اور بہت ہوا تو کہتے ہیں نہیں جی وہ جو بڑے لکھے آدمی ہیں بڑے علیم ہیں بڑے فہیم آدمی ہیں اور انہوں نے بڑے کتابیں پڑھی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو پھر اگر اتنے علیم فہیم ہیں تو پڑا کہاں سے بھئی کس سے پڑا ہے کسی علیم فہیم سے پڑا ہوگا وہ کون ہے جس سے پڑا ہے انہوں نے کہ وہی بات ہے کہ جن جن سے پڑا ہے انہوں کے خلاف زبان کھولتا ہے اللہ ہدایت دے اب مسئلہ وہی ہے لٹسی ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اور بھی سے اپروچ کیا ہے یہ بالکل سنٹر کے دروازے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کیمرہ نہیں لاسکتے آپ یہ نہیں لاسکتے آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تو لٹسی وڈ ہاپنس نا آم آئی ہوپ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی آہ سوشل میڈیا کی چال نہ ہو کہ مشہور ہونے کا ایک اور راستہ نہ ہو ہدایت اور صحیح معنوں میں بات سمجھنے کی بات ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں